موسیقی آسمان میں چمکتا پیارا چاند سور دیو کے است ہوتے ہی چندہ ماما اپنی چاندنی پوری دنیا میں بکھیڑ دیتے انگینت ستاروں کی ٹمٹی مہٹ کے بیچ آکاش میں چمکتا چندرمہ ہر کسی کو اپنی اور آکرشت کرتا ہے چاند کے رہسیوں کا پتہ لگانے کے لیے دنیا بھر کے ویگیانک مشن میں جھٹے ہوئے ہیں چاند کے کئی راز اجاگر بھی ہوئے ہیں لیکن کئی راز ابھی بھی عتیت کے سینے میں دفن ہیں تو دھرم گرنتوں اور پرانوں میں چاند سے جڑے کئی قصے کہانیاں ہیں یہ کہانیاں رہسیوں سے بھرپور ہیں چندرمہ کی ایسے ہی رہسیوں سے پردہ اٹھانے والی ایک کہانی ہم آپ کے لیے رہسیم کے اس اپیسوڈ میں لے کر آئے ہیں تو لے کر چلتے ہیں آپ کو چاند کے قریب جہاں آپ اس رہسمی لوگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مہدیو کا ایسا پاون ڈھام جہاں چاند نے ہزاروں سال تک کیا تھا جب اور تب شف کا ایسا انبھاگ لوگ جہاں کڑی تپسیا کے بعد بھولی نات میں دیئے چندرمہ کو درشن رشیوں کی ایسی تپوس تھلی جہاں چندہ ماما کو ملا سندرتا کا پردان ایک ایسا رہسیمہ مندر جہاں آ کر بھکت کھول جاتے ہیں سارے دکھترد شف کے مہالوک کی ایسی چمتکاری گفہ جہاں سوامی ویویکانند کو ملا دیوی جیان تیرس نگری رشیکیش کے چندر بھاگا میں گنگا ندی کی تٹ پر ہے چندریشور مہادیب کا یہ دیوی مندر یہ پراشین مندر اپنے بھیتر کئی رہسے سمیٹے ہوئے ہیں یہ مندر جتنا رہسے مئی ہے اتنا ہی لوگ آسٹھا کا پرتیقی ہے یہاں دور دور سے بھگ درشن کے لیے آتے ہیں بھگوان شف کے ایس بہت پراشین مندر کو لے کر کئی پورانک کتھائیں پرچلت ہیں اپنی سپیشل ریپورٹ میں ہم آپ کو مندر کے دیوی درشن تو کرائیں گے ہی ساتھ ہی مندر سے جڑے سبھی رہسیوں سے بھی پردہ اٹھائیں گے فیلحال آپ ان تصویروں کو دیکھئے اور چندریشور مہادیب کے درشن کیجئے تو چاند کی خوبصورتی کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی ہے چاند ہے ہی اتنا سندر کہ ہر کسی کا من مہ لیتا ہے لیکن کی آپ جانتے ہیں کہ ایک بار چاند کی اس خوبصورتی کو شراب کا گھرانڈ لگ گیا تھا آخر چاند نے ایسا کیا کیا تھا کہ انہیں اتنے بھیچون شراب کا سامنا کرنا پڑا اس شراب نے کیسے چاند سے اس کی چمک چھین لی اور پھر چاند نے شراب سے مکت ہونے کے لیے آخر کیا کیا چلی بتاتے ہیں آپ کو چاندریشور مہ دیو کے اس مندر کا ذکر کئی پورانک کتھاؤں میں ملتا ہے مانتہ ہے کہ اس مندر میں چاندرمہ نے دس ہزار سال تک بھگوان شف کی تپسیا کی تھی جس سے پرسند ہو کر مہ دیو نے چاندرمہ کو نہ صرف درشن دیئے بلکہ انہیں دکش پرطاپتی کے ہزاروں سال پھرانے شراب سے بھی مکت کر آیا چاندرمہ کی تپسیا سے بھولی نات اتنے زیادہ پرسند ہوئے کہ انہیں اپنے شیش پندھارن کر لیا اور چاندریشور مہ دیو کے روپ میں یہاں ویراجمان ہو گئے چاندریشور مہ دیو کے بارے میں کثا یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے چاندرمہ نے چھے روپ کی نیبھرتی کے لیے تپسیا کی تھی سنگر بھوان کی وہ اس لئے کیا تھا کیونکہ گوٹم رشی کی پتنی اہلے کے ساتھ میں چاندرمہ نے چھل کیا تھا تو جب رشی کو پتا چلتا ہے تو رشی بہت کروشد ہوتے ہیں اور وہ چاندرمہ کو سراب دیتے ہیں کہ آپ کو چھے روپ ہو جائے گا اور اپنی پتنی کو سراب دیتے ہیں کہ تم ایک پتھر کی سلہ بن جاؤ گے اس کے بعد چاندرمہ یہاں پر آتے ہیں اور دس جار بھوان سنگر کی تپسیا کرتے ہیں اس کے بعد سنگر یہ پسند ہوتے ہیں اور ان کو سراب سے مکتی دلاتے ہیں اور ان کو اپنے مستق پر داران کرتے ہیں پورانک کثاؤں کے مطابق چاندردیو کا ویوار راجہ دکش پرجاپتی کی ستائیس کنیاوں سے ہوا تھا انہیں ہی ستائیس نقشتر کہا جاتا ہے چاندرمہ کو اپنی ستائیس پتنیوں میں روہینی سے سب سے زیادہ فریم تھا جس کی وجہ سے ان کی انے پتنیاں ناراض ہو گئے ان سبھی پتنیوں نے چاندرمہ کی شکایت اپنے پتا دکش پرجاپتی سے کر دی جس سے کرو دکش پرجاپتی نے چاندرمہ کو کشت روگ ہونے کا شراب دے دیا اس شراب کے پرحاف سے چندردیو پروروک ہو گئے اور ان کی چمک بھی فیکی پڑ گئی شراب ملنے کے بعد چندردیو بھٹکتے بھٹکتے رشکیش میں گنگا ندی کے تک پر پہنچے جہاں انہوں نے بھگوان شیف کی کٹھن تپسیا شروع کی چندردیو دس ہزار سالوں تک لگا تار شیف کی تپسیا کرتے رہے پھر وہ وقت میں آیا جب خولی ناتھ نے چندردیو سے پرسند ہو کر انہیں اس کو روپتہ کے شرم سے مکت کر دیا اس دن کے بعد سے ہی چندردیو بھگوان شیف کے شیش پر مکٹ کی طرح ویراجمان ہے چندردیو مہادیو کی اس مندر کو لے کر ایسی ہی ایک کتھا کا ذکر سکند پران میں قیدار کھڑ میں ملتا ہے جس کے انساعت چندردیو نے گاؤتم رشی کے ویش میں ان کی پتنی اہلیا کے ساتھ چھل کیا تھا یہ دیکھ کر گاؤتم رشی اتیان پرودت ہو تھی انہوں نے گسے میں آ کر چندردیو کو کشت روک کا شراب دے دیا جس سے مکت ہونے کے لیے چندردیو کو ہزاروں سال تک بھگوان شیف کی آرادھنا کرنی پڑی چندردیو مہادیو کے اس پراشین مندر سے سادھو سنتوں کا گہران آتا رہا ہے دیش اور دنیا کے کئی ایسے جانے مانے سنت ہیں جنہوں نے اسی مندر میں تب جب دھیان کر دیویجان حاصل کیا ہے ان سنتوں کی فہرست بہت لمبی ہے ان میں ایک بڑا نام ہے سوامی ویویکا نند جن کی پرتبہہ اور گیان کا لوہا پوری دنیا نے پڑی چندردیو مہادیو کی اس دیویے مندر میں سوامی ویویکا نند نے بھی کئی سالوں تک تپسیا کی تھی جس کے بعد انہیں بھگوان شیف کے آشروات سے گیان کی پراؤپتی ہوئی سوامی ویویکا نند کے علاوہ ایسے کئی ماہ پرش ہیں جنہوں نے چندردیو مہادیو کی آرادھنا کر پڑی نفل کی پراؤپتی کی بھگوان شیف جگت کلیان کے لیے اس تھان پر سوامی ویویکا نند کے روپ میں پرکٹ ہوئے تب سے اس مندر میں بھگوان شیف کی چندردیو مہادیو کے روپ میں پوجہ ارچنا کی جاتی ہے چندردیو مہادیو مندر شدھالوں کی آسطہ کا کیندر ہے مانتا ہے کہ مندر میں پوجہ اور تپ کرنے سے بھگتوں کی سبھی منوکامنائیں پوری ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ چندردیو مہادیو مندر میں شاوند ماس، شیوراتری اور انہیں دنوں پر شدھالوں کا تانتہ لگا رہتا ہے موسیقی بھگوان شنکر جو یہاں پر جو ہے چندردیو مہادیو کی روپ میں بیراجمان ہے جو کی چندردیو مان کا دیوتا ہوتا ہے تو اگر کوئی مانسکر ہوگی ہے یا کسی پرکار کسی کو کشت ہے تو یہاں پر آکتا ہے بھگوان کو اگر ایک لوٹا جل چراتا ہے تو بھگوان ترونت پرسن ہوتے ہیں اور بھولے بنداری تو بھولے بھالے ہیں ان کو ایک لوٹا جل سبھی سمشیاں کا حال ہے آپ یہاں پر آکر کے لوٹا جل چھنا ہے اور ایک بیل پتے گل چراتے ہیں سچے من سے سچے سردہ سے بھگوان ان کی کامنا کو بہت جلدی سنتے ہیں اور ان سے پرسن ہوتے ہیں چندریشور مہا دیو کے اس مندر میں بھکتوں کی اٹوٹ آس تھا ہے یہاں آ کر پوجا پاٹ کرنے سے بھکتوں کے من کو اسیم شانتی ملتی ہے اگر آپ بھی چندریشور مہا دیو کے درشن کرنا چاہتے ہیں تو چلے آئیے رشیکیش یہاں بس ٹانڈ سے محض ایک کلومیٹر کی دوری پر چندریشور نگر میں ہے مہا دیو کا یہ صد پیٹ مندر اس مندر میں درشن ماتر سے ہی بھکتوں کے سارے کشت دور ہو جاتے ہیں ہم نے چاند سے جڑے اس ایک رہسے کو آپ کے سامنے اجاگر کیا آسمان میں زمین پر عدبت چاندنی بکھیڑنے والا یہ چاند اپنے بھیتر کئی رہسے سمیٹے ہوئے ہیں جن سے پردہ اٹھانا ابھی باقی ہے تو جو چاند مہا دیو کے شیش پر مکھٹ کی طرح ویراجمان ہے وہ اپنے بھیتر نمالوم کتنے رہسے سمیٹے ہوئے ہیں ویگیانک چاند پر جیون ڈھون رہے ہیں تو آدھیاتم کی دنیا میں چاند کا اپنا ایک الگ مہتو ہے ڈھیروں ایسی پورانی کتھائیں ہیں جنہیں جان کر چاند کا راز اور گہرا ہو جاتا ہے تو چاند جتنا چمکدار ہے اس کے رہسے اتنے ہی آنکھوں سے اوجھل ہیں تو یہ تھی چاند کے قروپ ہونے سے لے کر تپ اور شراب مکت ہونے کی پوری کہانی تو اب جب بھی آپ آسمان میں چاند کا دیدار کریں تو چاند کے رہسیوں کو جاننے کی کوشش بھی ضرور کریں رہس اور رومانچ کی ایسے ہی دنیا کا سفر ہمارا جاری رہے گا اس کے لئے آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ سپیشل شو رہسیہ مورد